مسلم میں حدیث شریف ہے ایک آدمی سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکو عطا فرمائیے اس وقت سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے کچھ مال آیا ہوا تھا اور وہ مال جو ہے ظاہر ہے کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کے پاس خمس کے حوالے سے یا انفال کے حوالے سے جو ہے وہ آتا تھا تو آیا تھا سید اور جو ہے دو ما شاء اللہ پہاڑ تھے ان کے درمیان ایک وادی ٹائپ کی تھی اس میں سارا جو ہے بھرا ہوا تھا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ آدمی کافر تھا بھی مسلمان نہیں تھا آ کے مانگتا ہے سرکار سے اللہ اکبر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان یہ جانور دیکھ رہے ہو کہاں سرکار نے فرمایا لے جاؤ اب جو ہے وہ تھوڑی دیر تک تو حیرت میں رہا کہ کوئی اتنا بھی دے سکتا ہے کوئی ایسے بھی عطا کر سکتا ہے اللہ اللہ اور پھر جو ہے وہ جانوروں کو لے کر بھگا بھاگ رہا ہے اپنی قوم کی طرف اور کہہ رہا ہے یا قومی اسلمون فا انہ محمدن یعطی عطا ان لا یخش الفقر کہ اے میری قوم وہی سے دور سے آواز لگاتے ہوئے جا رہا ہے اللہ اللہ کہ اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے عطا فرماتے ہیں کہ اپنے اوپر جو ہے وہ فقر کا کوئی خوف نہیں رکھتے اللہ اکبر یعنی یہ نہیں سوچتے کہ جو ہے میرے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا سب کچھ جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو ہے سبحان اللہ سب کچھ آتا تھا اور اتنا آتا تھا کہ سبحان اللہ کچھ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی لیکن سبحان اللہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم دن گزرنے سے پہلے ایک ایک چیز جو ہے راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہے اللہ اکبر ایک مطبع حدیث شریف مشہور ہے غالباً بخاری میں بھی ہے اور اس کے لاعصیحہ کی کتابوں میں بھی ہے کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اثر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیڑتے ہی میرے آقای دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا چلے گئے صحابہ اکرام جو ہیں اس خلاف معمول بات کے اوپر تھوڑا سا سوچ کے ہی رہ گئے کہ کیا ہوا کہ سرکار کیوں چلے گئے کیونکہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اثر کے بعد کچھ مسجد میں قیام فرماتے تھے اب ایک دم سے جو ہے جلدی سے میرے آقای دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو کیا حکمت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحوں کے بعد تشریف لائز صحابہ اکرام نے ارض کی کہ سرکار کوئی معاملہ تھا کیا فرمایا کہ ہاں فلا فلا جگہ سے جو ہے وہ مال آیا تھا اور میں نے سب مات دیا تھا لیکن مجھے بھی خیال آیا کہ اس میں سے سونے کا ایک ٹکڑا اللہ اکبر ایک ٹکڑا جو ہے وہ تبر اس میں سے جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے تو میں نے یہ چاہا کہ مغرب سے پہلے پہلے میں اس کو اللہ کے رستے میں خرچ کر دوں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرا دن کیونکہ مغرب سے جو ہے اسلامی طور پر جو ہے دن بدل جاتا تو ایسا نہ ہو کہ ایک دن جو ہے وہ گزر جائے اور کچھ جو ہے کچھ چیز میرے گھر میں ابھی تک موجود ہو اکبر اللہ سید اکنین صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے آقا ہیں ما شبع آل محمد من طعام ثلاثتی ایام حتی قبضہ سرکار کے متعلق جو ہے کہا جاتا ہے صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ آل محمد کبھی بھی انہوں نے تین دن شکم سیری کے ساتھ کھانا نہیں کھایا اللہ اکبر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا وہ پیٹ بھر جو ان کا ہوتا تھا وہ بھی ہمارے حساب سے پیٹ بھر نہیں ہوتا ہمارے وہ جو ان کا پیٹ بھر ہوتا تھا وہ ہمارے حساب سے پیٹ بھر نہیں ہوتا لیکن چلیے وہ جو ان کا پیٹ بھر ہوتا تھا وہ بھی انہوں نے لگاتار تین دن تک نہیں کھایا یہاں تک کہ سید اکنین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ جو ہے یہ زہد ہے کیا کہنا ہے یہ دنیا سے بے رغبتی ہے کہ سید اکنین زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل سٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں